میں پوچھنا ماں سننے اور دولت دے لالت چھے سیڑی یا زمین ناچ زیر دی کاشت کام کرتا ہے قواریتی زبان نا الحکم دے دے ماں این نا تہرہ دے جان جب آپ اس پناہ روزیں میں شروع والے دن میں نو تتنا بکھی میری ایرے تیرا بیار بیادت میری عصف خان کالا اور تعلیمی آفتہ گرانے کے چشم و چھراختے ان کے والد خان نواز خان تقسیم سے قبل یوشی پنجاب کے زلہ پیروسپور کے ایک نام اور بیرسٹر تھے بیرسٹر نواز خان کے گرر دس اگرس 1931 کو ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا جس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے والدین نے اس کا نام یوسف رکھا جب وہ جوان ہو تو فلمی سنت میں یوسف خان کے نام سے مشہور ہوا ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گوہ پیروسپور میں حاصل کی پیو سبحان کی عمر اس وقت سولہ برستی جب پاکستان بنا آگ اور خون کا جو فساد پورے پنجاب اور ہندوستان میں ہوا اس کے دلخراش مناظر خان صاحب کی آنکھوں کے سامنے تھے آنکھوں میں خون کی سرخی لیے خان صاحب اپنے خاندان کے ہمراہ پیروسپور سے لاہور ہجرت کر کے آگئے ان کے والد کو گوڑے پرندے اور دیگر جانور پلنے کا شوق تھا یہ شوق خان صاحب کو اپنے والد سے ملا تھا جب وہ پاکستان آئے تو وہ تمام قیمتی پرندے گوڑے وہاں چھوڑ دیئے خان صاحب نے زد کر کے کبوتر کا ایک جوڑا ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا تھا لاہور کرشن نگر میں یہ گرانہ آباد ہو گیا اپنے والدین کی واحد نرینہ اولاد ہونے کی وجہ سے خان صاحب بڑے لارڈ پیار میں جوان ہوئے کبوتر کے ایک جوڑے سے سینکڑو کبوتر اپنے مکان کی چت پر پالنے شروع کر دیئے اور اس دور میں لاہور کے چند نامور اور بڑے کبوتر باز مشہور ہو گئے تھے زندگی کی تمام آسائشیں انہیں قدرت نے دے رکھی تھی ان کے والد نواز خان لاہور ایڈ بار کے ایک عہدے پر فائز ہو گئے تھے یوسف خان نے لاہور آنے کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا لاہور کی اسلامیہ ہائی سکول سے میٹرک کی اسی سکول میں ان دنوں معروف انقلابی مصنف ریاض شاہد بھی زیر تعلیم تھے مردانہ وجہت اور خوبصورتی کو دیکھ کر فلم سازوں نے انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا اداکار بننے سے قبل وہ جب کبھی لکش میں چوک جاتے تو فلم کے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے یار لڑکا تو بنا بنایا ہیرو ہے انیس سو چوہوں نے فلم سازوں سے دیتکار شفاق ملک نے سب خان کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی اور جس پر عمل کرتی ہوئے انہوں نے اپنی فلم پرواز میں اپنے وقت کی سوپر سٹار سبیہ خانم کے مقابل ہیرو کاسٹ کر لیا تھا اپنی پہلی فلم پرواز سے پلمی سفر کا آغاز کرنے والی سب خان نے پتیدائی دور میں چند اور فلموں میں بطور ہیرو اور سائیڈ ہیرو اپنے فنی صلاحیتوں کا اظہار بڑی کامیابی سے کیا ان کے سکول کے دور کے دوست ریا شاید نے جب اپنی پہلی تصنیب فلم کے لیے بروسہ کے نام سے تحریر کی تو اس میں یسپ خان کے لیے ایک زبردست کردار لکھا جو کہ فلم میں بے حد پسند کیا گیا یہ منفی کردار تھا 933 ترگی بلاک بسٹر منجابی فلم زیدی کے ٹائٹل رول میں ہدایتکار اقبال کشمیری نے یسپ خان سے اس قدر بہترین کردار کروا ہے کہ یہ کردار ان کے فلم کیریر کا اس وقت سب سے بڑا اور نقابل فراموش کردار ثابت ہوا اس فلم میں اداکارہ نبیلہ نے ان کی والدہ کا رول کیا تھا دونوں آرٹسٹ فن کی بلندیوں پر نظر آئے زیدی میں لا جواب کردار نگاری کے اطراع پر انہیں سال کے بہترین اداکار پنجابی فلم کے زمن میں نگار ایوارڈ دیا گیا انسو چورتر میں ریلیز ہونے والی ایکشن پنجابی فلم خطرناک میں ان کی کار کردگی بہت آلہ رہی اداکارہ نیلو نے دوبارہ اس فلم سے فلمی سانت جوائن کی تھی یوسف خان کی ہیروین بن کر وہ ایک بار پھر دوبارہ ہیٹ ہو گئی تھی خطرناک وہ واحد پنجابی فلم تھی جس نے کراچی شہر میں ڈائیمنڈ جوگلی منائی تھی سو ہفتے چلنے والی یہ اب تک کی پہلے اور آخری پنجابی فلم اس کا ریکارڈ آج تک کوئی دوسری پنجابی فلم بریک نہیں کرسکی سبیہ خانم سے لے کر اداکارہ سائماتوں کی صفحان نے تقریباً تمام قابل ذکر ہیروینز کے مقابل بطور ہیرو کردار ادا کیے جن میں شمیم آرہ، نیلو، حسنہ، لیلہ، بہار، نغمہ، شیرین، فردوس، دیبہ، آلیہ، زمرد، رخصانہ، روزینہ، سلونی، رانی، نشو، آسیہ، شبنم، ممتاز، بابرہ شریف، مسرت شاہین، نازلی، نجمہ، سنگیتہ، نیلی اور سائمہ کے نام بطور ہیروین ان کی فلمی فہرس میں شامل ہے اسی سال نمائش پذیر ہونے والی حدیتکار جعفر بخاری کی معاشرتی اردو فلم جواب دو میں یوسف خان نے بہترین اداکاری سے فلم بینوں کے دل جیت لیے اس فلم میں درپن اور زمرد نے مرکزی کردار کیے تھے جبکہ یوسف خان کا کردار کہانی کی بنیاد تھا اردو فلموں کے حوالے سے اداکار یوسف خان کی کارکردگی کا تجزیہ کرے تو حدیتکار انور کمال پاشا کی محبوب حدیتکار جمیل اختر کی خاموش رہو حدیتکار منور رشید کی کاسٹیوم فلم الحلال حدیتکار ہماین مرزا کی دل بیتاب ریاض شاہد کی زرقہ اور غرناطہ حسن تارک شریف نیر احتشام کی ایک تین لڑکی اقبال یوسف کی ٹکراؤ حیدر چودری کی ایکسیڈنٹ کاشمار ان کے فنی کیریئر کی بیادگار اردو کامیاب فلموں میں ہوتا ہے ماف کے چیرمین کی حیثیت سے ان کی خدمات کسی تاروپی محتاج نہیں راقم الحروب کی پہلی ملاقات اور تاروپ معروب سینئر اداکار الیاز کشمیری نے بل مشافہ ایور نیو سٹوڈیو میں کروائی تھی اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ان کے انتقال تک جاری رہا ان کے ساتھ طویل نشستوں میں فلمی سنت کے حوالے سے بہت سی باتیں اور کہانیاں سنی دوہزار چار میں انہیں فنی خدمات کے سلم حکومت کی طرف سے پرائیڈ اپ پرفامنس دیا گیا فلمی سنت کا یہ خوبصورت روشن ستارہ بیس ستمبر دوہزار نو کو انتقال فرما گئے